کسانوں کی مشکلے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کسانوں کی فصلوں کو اب یوریا خات کی سرورت ہے کسان یوریا خات کے لئے پھر مارا ماری کرنے میں لگا ہوا ہے خار گوداموں پر کسان اب یوریا کیلئے کتا لگا کر کھڑا ہوا ہے کسانوں کی معنی تو اسے اب فصلوں کے لئے یوریا خات کی آوش اپنا ہے ایسنے جدی یوریا نہیں ڈالیں گے تو ہماری فصل پیلی پڑ جائے گی جس سے اوپج کم ہوگی اس کے ساتھی بارش اور اولو رشتی سے مسور چنا اور مڈر کی فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے خات کی کالا بازاری اور کمی کو لے کر کسان بیہت بھیران اور پریشان ہے وہیں زلہ کلیکٹر سنجکمہ زلے میں پریابت خات کی اپلودتہ بتا رہے ہیں اس سے بات کو لے کر ایک بڑا پرشنے یہ پیدا ہوتا ہی جب یوریا کی اپلودتہ پریابت ہے تو کسان کو صحیح موقع پر اور صحیح قیمت میں خات کیوں نہیں مل رہا ہے اس کے بعد کشانوں کو یوریا کی اوشکتہ ہے سہکاری سنسطہ بھی دکانے ان پر ابھی یوریا پہنچا نہیں ہے ابھی جیلے میں یوریا ہے بھی دو ازاٹانہ بھی ہمارے پاس یوریا ہے اور کل پھر سے دو ازاٹانہ یوریا آ رہا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ پورے جیلے میں بیاپک اور سے برشات ہوئی ہے تو اس کے بعد یوریا کی اپشکتہ پڑے گی ابھی تک دھتیا جیلے میں جیسے سے پوروبرک کی ضرورت پڑتی جارہی ہے ویسے بھی اس کی آپورتی بھی ہوتی جارہی ہے تو ایسا ج کمی نہیں ہے کسی کسی سوسائیٹی پہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے سوسائیٹی نے نہیں اٹھایا ہو کسی کارن سے ویسے جیسے سے سوسائیٹی کی نمائن آتی ہے ویسے وہاں میں جوریا دی جاتی ہے تو خات کا کوئی کلت نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ ہاں آتا جاتا ہے اور بڑتا جاتا ہے دھتیا سے بکا سین کی رپوٹ